امران خان کا امپورٹڈ حکومت کو بڑا سرپرائز قومی اسمبلی کی خالی ہونے والی نون نشستوں پر خود الیکشن لڑنے کا فیصلہ کہتے ہیں یہ مجھے نا اہل کروانے کا خواب دیکھ رہے ہیں جو کبھی پورا نہیں ہونے دوں گا تمام نشستیں جیت گیا تو اس میں سے ایک رکھنا پڑے گی باقی نشستوں پر پھر الیکشن کروائیں گے تو ہم دوبارہ لڑیں گے سپیکر قومی اسمبلی نے نواراقین کے استفعے منظور کیا تھے جن پر پچیس ستمبر کو زمنی انتخاب چیڈیول ہے کتنا بڑا ظلم ہے ایک تقروری پر ملک رکا ہوا ہے امران خان کی صحافیوں سے گفتگو کہا اپنے دور حکومت میں دو بڑی غلطیاں کی پہلی غلطی ابھی نہیں بتاؤں گا دوسری غلطی چیف الیکشن کمیشنر کی تائناتی تھی عام انتخابات اسی سال ہوں گے امپورٹڈ حکومت پہلے الیکشن کرانا چاہتی تھی مگر پنجاب کے نتائج دیکھ کر پیچھے ہٹ گئی حکومت ایک ماہ میں اسمبلیاں تحلیل اور عام انتخابات کا اعلان کرے تحریک انصاف کا الٹی میٹم فواب چاظری نے کہا کہ اگر حکومت اسمبلیاں تحلیل نہیں کرتی تو ہماری اگلے قدم کے لیے تیار ہو جائے اسلام آباد میں تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ کریں گے جس کا اعلان آئندہ 48 گھنٹوں میں کریں گے انہیں بہت وقت دیا گیا مگر یہ الیکشن کے لیے تیار نہیں ہیں حکمران اتحاد عمران خان کی مقبولیت سے گھبرا گیا تحایف چھپانے کا الزام لگا دیا سپیکر قومی اسمبلی نے عمران خان کی ناہلی کا ریفرنس الیکشن کمیشن کو بھیجوا دیا ادھر فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن نے عمران خان کے خلاف ناہلی ریفرنس سماعت کے لیے بکرر کر دیا چیف الیکشن کمیشنر کی سربراہی میں 18 اگست کو سماعت ہوگی عمران خان کو نوٹس جا دی لزبیلا ہیلی کریش کے بعد سوشل میڈیا مہم پر پاک فوج کے ترجمان کا بیان کہتے ہیں منفی سوشل میڈیا مہم کے باعث شہدہ اور ان کے لواحکین کی دل آزاری ہوئی مہم سے افواج پاکستان میں شغید غم و غصہ ہے مشکل گھڑی میں پوری قوم فوج کے ساتھ کھڑی ہے لیکن کچھ بے حس حلقوں کی جانب سے سوشل میڈیا پر تکلیف دے اور توہین آمیز مہم چلائی گئی ملک کو معاشی بوران سے نکالنے کے لیے آرمی چیپ خود میدان میں آکا ہے جنرل کمر جاوید باجوہ کا امریکہ کے بعد سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سے رابطہ ذرائع کے مطابق دو سمالک سے آئیم ایف پروگرام پر گفتگو ہوئی حکومت کا عوام پر مزید ٹیکسوں کا بوجھ ڈالنے کا فیصلہ ساٹھ عرب روپے کے محصولات کا گیپ پورا کرنے کے لیے منی بل لائے جائے گا مفتا اسماعیل کہتے ہیں معیشت کی بہتری کے لیے ٹیکس نیٹ بڑھانا ہوگا ہم نے درامدات کم کر دی اس سے روپے پر دباؤ کم ہو رہا ہے دنیا ہمیں پیسے بھی نہیں دیتی بجھٹ خسارہ کم کرنے کے لیے کرزہ لینا پڑتا ہے ڈالر آج بھی ریورس گیر میں انٹر بینک میں ڈالر دو روپے گیارہ پیسے کمی کے بعد دو سو چوبیس روپے چال پیسے پر بن اوپن مارکٹ میں ڈالر تین روپے سستہ اوپن مارکٹ میں ڈالر دو سو تئیس روپے پر فرو ملک میں مہنگائی کی شرہ 38 فیصد سے بڑھ گئی تین تیس اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں اضافہ یوٹلیٹی سٹورز پر بھی مہنگائی کا توفان برینڈڈ چائی کی قیمت میں ایک سو اٹھانوی روپے اضافہ ایک لیٹر برینڈڈ دودھ دیس سو روپے مہنگا ہو گیا شہد کے جار کی قیمت ایک سو پندرہ روپے بڑھا بھی گئی مسالہ جات، ٹوٹ پیسٹ، شیمپو اور دیگر اشیاء بھی مہنگی ہو گئی سپریم کورٹ نے نیب قانون میں ترامیم پر جواب طلب کر لیا چیپ جسٹس کا کہنا تھا کہ پارلمانی جمہوریت کی بنیاد پر احتساب پری ہوتی ہے جسٹس اجازو لیسر نے کہا کہ ترامیم کا اطلاق 1985 سے کیا گیا اس طرح تو سزائیں بھی ختم ہوں گی پرلی بارگیم کی رقم بھی واپس کرنا پڑے گی کیا حکومت محض مقصود افراد کے فائدے کے لیے قانون سازی کر سکتی ہے؟ مقبوضہ کشمیر کی تاریخ کا سیاہ ترین دن پانچ آگست 2019 کے خاص ابانہ ہتکنڈوں کے خلاف مقبوضہ وادی میں ہرطال آزاد کشمیر اور اسلام آباد سمید پاکستان کے مختلف شہروں میں یوم استحصال پر بھارت کے خلاف ریلیاں سینٹ میں کشمیریوں کی حمایت میں تحریک متفقہ طور پر منظور آئی ایس پی آر نے بیان میں کہا مسلح واج کشمیریوں کی حق کے خود ارادیت میں ان کے ساتھ ہیں کشمیری شہدہ کے قربانیوں پر ان کو خراجی عقیدت پیش کرتے ہیں حکومت کا محرم الحرام کے دوران پاک فوج تائنات کرنے کا فیصلہ پنجاب، سندھ، کیپی، بلوچستان، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں فوج تائنات رہے گی وزارت داکلہ نے فوج کی تائناتی کا حکم نامہ جاری کر دیا سندھ بھر میں آج رات بانہ بجے سے دس اگست تک موٹر سیکل کی ڈبل سواری پر پابندی آئید کئی شہروں میں موبائل فانس سروس بھی معطل کر دی جائے گی چنیوٹ میں حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کا منفرد انداز نوجوان نے شہدہ کربلا کی آدمیں چار لاکھ پودے تقسیم کر دیئے ڈاکٹر ناصر جعفری کا کہنا ہے کہ پاکستان میں بسنے والے تمام لوگ اپنے وطن کو سرسبز رکھنے کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کریں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے